نوشات سنگیت سمیتی مجن دھارہ سے گائن سوہ تنتر تر سنگرام میں بھی شامل ہوئے اور ویائیام شال میں باکسنگ بھی چیکھی کلکتے میں ہی ان کا بانسوری کا فن خوب چمکا بانسوری کو لے کر انہوں نے ترہ ترہ کے پریوک بھی کیے جو کافی کامیاب رہے اور دیرے دیرے بڑی ہستیوں سے سیکھتے ہوئے سنگیت سمیلوں نے بجانے لگے آرسی بولول کے ساتھ 1936 میں نیو تھیٹرز میں انہوں نے کام شروع کیا کشی محمد خان سے سنگیت سکشہ گریان کرنے کے ساتھ ساتھ سرائی کتلا راج کے نرتک ڈل کے سنگیت کار کے روپ میں یورپ کا برہمن بھی کر لیا پھر گرجہ شنکر شکرورتی سے سیکھنے لگے اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد بمبے ہی چل دی جہاں بمبے ٹاکس کی کئی فلمیں سنگیت دینے کے موقع ملا بمبے ٹاکس کی دیوکرانی اشوک کمار کی ہٹ جوڑی امنیت انجام میں پنرل گوش کا سنگیت خوبصورا آ گیا بسند پکچر آئی تی نائنٹین فورٹی ٹو میں اس کے گیتوں نے دھوم مچا دی تھی واسطہ میں بسند کے اس لئے سنگیت کار تھے انل بشواس پر اورکسٹریشن کا پورا کام پنرل گوش جاہب نے کیا تھا بارل گوش کے خوبصورت گیت امید ان سے کیا تھی پرمپرک شاستری بندیس کی انداز میں تم کو مارک و اونچے محلی ہے یہ گانا چھوٹی سی دیوی مومتاز یعنی چھوٹی سی مدوبالا پر فلم آیا گیا ان کے پہلا گانا تھا نردیشک وی ایس ویاز کی دوہائی نائنٹین فورٹی ٹری میں بے رفیق گزنلیہ اور شانتی کمار دیسائی کے ساتھ پنرل گوش ساپ نے سنگیت دیا تھا پنرل گوش ساپ کے کئی گیت ان کی پتنی پارول گوش نے پی گائے جو کی انی بشواس ساپ کی سگی بہن تھی پنرل گوش ساپ پہ ایک کتاب لکھی گئی ہے جسے لکھا ہے بشواس ایمکل کرنی صاحب نے میں اس کتاب پہ ایک گرند کا روپ دیتا ہوں پنرلال کے جیگے جیون کی پنرلال جیگے جیون کال کی ہر گھٹنا ہر تصویر اور ہم کی ہر نشانی ان کا سارا سنگیت اس گرند میں اس طرح بشتار سہت شامل کیا گیا ہے جیسے یہ پنرلال جی خود کی خود ہی آتمکتہ لکھ رہے ہیں اس کا کارنی ہے کہ وشواس کل کرنی صاحب ایک بہت اچھے بانسوری وادت اور ایک سائنٹسٹ اور ووکل کلاسیکل میں سنگیت وشارت ہیں آپ نے پنرلال جی کے خاص ششیوں سے اس شکشہ پرابطی ہے لگ بگ پچیس سالوں کی کٹھن محنت کے بعد یہ گرند تیار ہوا ہے وشواس جی کے گھر میں ایک علماری ہے جس میں یہ ساری نشانیاں سنبھال کر رکھی گئی ہیں میں کاکا جی پی کھل وہاں جا کر اس پویتر درہوڑ کے درسن پا چکا ہوں پنرلال جی کی ساری کی ساری بانسوریاں چھوٹی بڑی یہاں پڑی ہے اور میں نے ان کے بھی درسن کیا ہے پنرلال جی نے کئی فلموں میں بانسوری بادن بھی کیا ہے بسندوار کا گانا میں پیا تیری تو مانے یا نہ مانے اس گانے میں پنرلال جی کی بانسوری لٹا منگیشکر سے کم سوری لگتی اس گانے میں پنرلال جی کی بانسوری لٹا جی سے کم سوری لی بلکل نہیں لگتی لیکن پنہ بابو کا من فلموں سے کہیں دیکھ شاسری سنگیت میں رمتا تھا خیال انگ گائی کی دروپت انگ ترنترکار جھال جمری دادر آر ویدہ کی شیلی میں وہ اپنی بانسوری سے پرکٹ کرنے میں سکشن تھے کٹھن سے کٹھن تالوں پر بھی وہ کشلتہ سے بانسوری بھی جاتے تھے ہندورانی ہندوستانی سنگیت میں بانسوری چھت آر کا اتانپورا سور پیٹی آدھو ستھاپیت کرنے کا شریفی پنال جی کو ہی جاتا ہے اپنے انترین دنوں میں پنالا گھوز جی بارتری اراشتری بادویند کے کم پوزر کنڈکٹر کے علاوہ اے آئی آر کے پروڈوچر بھی رہے بیس اپریال انیس سو ساٹھ کو ماتر انچانس ورش کی عمر میں دلی میں آپ کا نظر نوشاعت صاحب کہتے تھے کہ کلاکار کبھی بھی مرتا نہیں وہ اپنی کلا کے ذریعہ ہمارشاہ دوگوں کی دلوں میں سندھا رہتا تو پنہ لال جی بھی عمر ہو گئے ان کی بانسری ان کی فلوئٹ عمر رہے گی جب تک دنیا رہے گی قیام تک ان کا سنگیت چلے گا تینکی بری